نمسکر ویدارتیوں سویم کو نہیں پہچانا پاتے بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ویچار کرتے رہتے ہیں تو اسی کو ہی کہندر مانکر انہوں نے یہ لکھا ہے چلیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں اپنے ان کا لکھت پریچھے میلے کا کون تھے ان کا جنم کہاں ہوا ٹھیک ہے تو چلیے آگے پڑھتے ہیں اپنے شری مصر جی کا جنم سن انیس سو چھے میں سہرنپور جلے کے دیو بند گاہ میں ہوا تھا اب یہ سہرنپور جو جلہ ہے کا جنم ہوا ہے انہیس سو چھے میں راجنیتی کو اور ساماجی کاریوں میں ان کی گہری روچی رہی ہیں چاہے راجنیتی کو چاہے ساماجی کاریاں ہوں تو ان میں ان کی گہری روچی رہی ہیں سوطنترتہ آندورن کے سندر میں انہوں نے کئی بار جیل کی آترائیں بھی کی ہیں اب یہ جو لکھا ہونا یہاں پہ باد تو باد نہیں ہے بار ہے یہ کہ سوطنترتہ آندورن کے سندر میں انہوں نے کئی بار جیل کی آترائیں بھی کی ہیں ان کا مکھاکارک شیطر پترکارتا ہے اب پترکارتا ان کا مکھاکارک شیطر ہے یوں تو یہ جانودے کے سمپادک بھی رہے کنتو ان کی سائتیق سادناہ وشیشت ہے نیا جیون ماسک کے سمپادن پرکاشن کے روپ میں بیٹھ ہوئی ہے اب یہ تو جانودے کے سمپادک رہے ہیں جانودے پتر ہے تو اس کے سمپادک ہیں یہ کنتو ان کی جو سائتیک سادناہ وشیشت ہے نیا جیون جو کی ایک ماسک سمپادن تھا اس کے پرکاسنے میں ویکت ہوئی ہے لڑیت نیبندوں کی چھتر میں بھی انہوں نے انورت یوگ دیا ہے ان کے پرمک نیبند سنگ رہے ہیں جندگی موسکرائی ماتی ہو گئی سونا بازے پائیلیا کے گھومرو اور دیب جلیں سنکھ بجیں یہ ان کے نیبند سنگ رہے ہیں آکاش کے تارے دھرتی کے فول ان کا لگو کتھا گنت سنگ رہے ہیں پترکار ہونے کے ناتے انہوں نے کئی ریپورٹ آج بھی لکھیں ان کے ریپورٹ آج شن بولے کن موسکائی شرشک ریتی میں سنکلیت ہیں جو ہم پاٹھ اس میں پڑھ رہے ہیں جو ادھیائی اس میں دیا گیا ہے میں اور میں کنہیہ للمشتر پرباکر جی دوارا ہے تو چلیے پاٹھ کا بھاو کیا ہے پاٹھ پریچے کیا ہے تو جانتے ہیں ہم کس میں لیکھک ہمیں کس بات کے اور ہمارا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہے اور اس میں لیکھک جو ہے کیا بتانا چاہتا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے پاٹھ پریچے کا مادم سے پرستود نبند پرباکر جی کی جیئے تو ایسے جیئے سرشک ریتی سے لیا گیا ہے اب جیئے جیئے تو ایسے جیئے سرشک ریتی سے لیا گیا ہے اس میں لیکھک نے یہ پرتی پازیت کیا ہے کہ پرائے مرشے دوسروں کے بیچ میں سوچ سمجھ کر دکھی سوکھی ہوتا رہتا ہے اب اس میں جو لیکھک ہے وہ پرائے دوسروں کے وشے میں سوچتا رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ دکھی رہتا ہے اور سوکھی رہتا ہے اس کا پراتمی کرتویے یہ ہے کہ وہ ہے اپنے وشے میں اور اس کا پراتمک کرتویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں چندتہ نہیں کریں اپنے کرتویہ کا پالن کریں اور نیرنتر کرم رت بنا رہیں کرتویہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اہنکار کا بوجھ نہیں لادنا چاہیے اور کرتویہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اہنکار کا جو بوجھ ہے وہ نہیں لادنا چاہیے اہنکار گھرنا کا پتا ہے اور گھرنا جیون کے سمپون اچائی کی دشمن ہے آجے کے اپنا کرتبیں ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں اپنے کوئی اہنکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اہنکار گھرنا کا پتا مانا گیا ہے اب اگر کسی گھرنا ہوتے ہیں تب یہ اہنکار من میں آتا گیا تو ہم سے تچھ ہے وہ رہنا اس پرکار کے بھاو آتے ہیں اور گھرنا جو جیون کے سمپون اچائیوں کی دشمن ہے اور گھرنا اگر کسی کے من میں رہتی ہے تو اس کی چاہے کتنی بھی خیاتی ہو دیرے دیرے وہ نشت ہو جاتی ہے اور جو اس کے سمپنو چاہیے ہیں وہ اسماپت ہو جاتی ہیں آتا ہے گھرنا سے بچنا چاہیے لیکک نے جو دوسرا سندیش دیا ہے وہ یہ ہے کہ منوشے کو جیون کے پرتی نشتہ رکھتے ہوئے سنگرسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اب لیکک نے دوسرا سندیش بھی دیا ہے اس میں پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اہنکار نہیں کرنا چاہیے گھرنا نہیں کرنی چاہیے اور دوسرا سندیش یہ ہے کہ منوشے کو جیون کے پرتی نشتہ رکھتے ہوئے سنگرسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے یعنی کہ جیون کے پرتی نشتہ ہونی چاہیے نشتہ کا بھاو آنا چاہیے اور سنگرسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے نیراش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو نیراشتہ ہے وہ کرم کی گتی کو روک دیتی ہے کرم یعنی کہ جو ہمارے کاریاں نا جو کرتے ہیں ہے جو نراشہ ہے تثہ نیا اور تازہ نبھو نہیں کرنے دیتی ہیں اب نیا اور تازہ جو نبھو وہ نہیں کرنے دیتی نراشہ کیونکہ نراشہ کے کان سے ہم کوئی بھی کارے کرنی باتی ہیں تو نیا کارے کریں گے کیسے ہم تو یہ تھا مولپارٹ یعنی جو پارٹ پریچے پڑھا ہے ہم نے اب چلیے مولپارٹ کی اور بڑھتی ہیں میں اور میں اب دیکھیں کس پرکار سے وہ اپنی بات کو پرارم کرتا ہے لیکھک اور یہ جو دیا گیا ہے جیئے تو ایسے جیئے شرشک پریتی سے لیا گیا ہے نیبند میں اور میں جیئے تو ایسے جیئے کی کس پرکار سے ہمیں جینا چاہیے ایسی جو سیکھ ہے وہ لیکھک نے ہمیں دی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے جو ان کا نیبند ہے میں اور میں جب دیکھو گمسم جب دیکھا گمسم اب جب دیکھو گمسم سے رہتے ہیں کوئی کوئی سے رہتے ہیں اور جب دیکھا گمسم ہے ارے بھائی تمہیں کیا ساپ سونگ گیا ہے کہ صبح کے سوہاونے سمیں میں یہ چپچا بیٹھے ہوں آپ دیکھئے لیکھر کے جو ہے پرشن پوچھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی جب تمہیں میں نے دیکھا ہے صبح ہو چاہیے سام ہو تو ہر سمیں گمسم سے رہتے ہوں اب صبح کا یہ سوہاونہ موسم ہے سمیں ہے پھر بھی تم چپچا بیٹھے ہو ایسا کیا بات ہو گئی ہے تم سے اچھے تو دیویکنڈ کے کچھ ہوئے ہی ہیں کہ تیارتے نظر تو آ رہے ہیں اب تم سے اچھے تو اب لیکھ ایک پرشن پوچھ رہا ہے اپنے میتر سے کہ تم سے اچھے تو یہ دیویکنڈ کے جو کچھ ہوئے ہیں وہ تیارتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اٹھو دو چار کلکاریاں بھرو اور انگیٹھی کے پیٹ میں گولا ڈالو جس سے اپنا بھی پیٹ گرمائی جس سے اپنا بھی پیٹ گرمائی جس سے اپنا پیٹ گرمائی ہے مطلب کہ اس میں یہ انگیٹھی میں اندھن ڈالے گا تو آگ جلنے پر بھوسن وغر بنے گا اوہو تم کہاں سے آٹپ کے اس سمیں کوئی کتنے ہی گھمبیر موڑ میں ہو ویچاروں کے کتنی ہی گھرائی میں اتر رہا ہو تمہاری عادت ہے بیچ میں آکودنا اور فیلانے لگنا لنٹرانیوں کے لچھے ایک کے بعد ایک اب دیکھیں اس میں کہتا ہے لیکھا اب کہتا ہے کہ تم کہاں سے آٹپ کے ہو کہاں سے آگئے ہو اب یہ کہتا ہے لیکھا کی لنٹرانیوں کے لچھے اب لنٹرانی کیا ہوتا ہے من گڑن تو جو آتے ہیں وہ تم کرتے جا رہے ہو یہ سچ ہے کہ یہ بہت بری عادت ہے اب کیا عادت ہے کہ کسی کے بات میں بولنا کسی کے بیچ میں بولنا کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے بیچ میں جا کے بولنا تو یہ گڑن بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ من گڑن باتیں کہنا وہ تو وہ بھی بری عادت ہے تو ہم لنٹرانیوں کے لچھے پھیلاتے ہیں اور تم گھمبیر موڈ میں رہتی ہوں دیکھیں آپس میں لیکھ کا مطر جو بات چیت کر رہے ہیں وہ گیتا ہے کہ ہم تو لنٹرانیوں کے لچھے پھیلاتے ہیں لیکن تم تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھمبیر موڈ میں رہتے ہوں سچائی یہ ہے بھائی جان کی جمانہ بہت خراب ہے جس گھدے کو نمک تو وہی کہتا ہے میری آنکھ پھوڑ دیں اب جس گھدے کہ نہیں مرک کو اگر کوئی سیکھ دو نا تو وہ کہتا ہے کہ میرا ہی برا ہو رہا ہے ہم جا رہے تھے اپنے کام تمہیں دور سے دیکھا سست راستہ کاٹ کر ادھر آئی کہ دیکھے تو ماجرہ کیا ہے اور معاملہ کچھ گڑھوڑ ہو تو کچھ مدد کریں پر تمہارے تیور کچھ ایسے بدلے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم صبح صبح چار روپے ادھار مانگنے آگئی ہوں اور پہلے اسی طرح ہاتھ ادھار اٹھائی روپے ہم نے ابھی تک واپس نہ کیے ہوں بہت اچھے رہے ہیں تو اس میں لیکھا چوہے وہ میتر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تم اداس بیٹھی ہو تو اس کے کان سے میں جا رہا تھا تو میں راستہ کاٹ کرین کی دوسری راستے جا رہا تھا تو تو ادھر آ گیا ہوں میں دیکھا کہ کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے تو کیا بات ہے جس کے کان سے تم اتنی اداس ہو تو میں تو صرف تمہیں یہ پوچھنے آئے تھا کہ اگر میری اگر آپ شکتہ ہو کسی چیز کی آپ شکتہ ہو مجھ سے تو میں تمہاری شائطہ کر سکوں اور تم تو ایسے ہو رہے کہ جیسے میں نے تم سے روپے ادھار مانگ لی ہوں یا پھر جو پہلے روپے میں نے ادھار لیے تھے وہ تمہیں واپس نہیں کی ہیں بہت اچھے رہیں پھر لے کے اس میں بتا رہا ہے کہ نا نا یہ بات نہیں ہے تمہارا آنا سر آنکھوں پر تم بھی یہ ہے کیا بات کر رہی ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں بات چیز جب کر رہے نا مطرہ دونوں تو کہتا ہے نہیں نہیں ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے تمہارا آنا سر آنکھوں پر تمہارا آنا مجھے بہت اچھا لگا ہے پر سنسنیہ ہے سرانیہ ہے تم بھی یہ ہے کیا بات کہہ رہی ہو پر بات یہ ہے کہ میں اس سے میں بہت گہرے چندر میں تھا اب لیکھا کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت زیادہ گہرے چندر میں تھا اور لو بتاؤں تمہیں گہرے چندر میں کیا تھا میں اپنے آپ میں کھویا ہوا ہوں آج اب لیکھا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں کون سے گہرے چندری میں ہوں میں تو اپنے آپ میں کھویا ہوا ہوں آج کہ میں کون ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس پرکار کے بھاووں میں ہی کھویا ہوا ہوں میں تو تو وہاں بھائی وہاں کہنے لگے لو پھر بتاؤں تمہیں میں بھی ایک بات کی آج تم نے ایسی دور کی ہاں کی کہ اب تک کہ سب چھونک مات ہو گئی اب سارے جو چھونک ہیں یعنی جو بھی آپ نے کہا تھا وہ ساری باتیں جو ہیں دور ہو گئی ہیں ہاں جی تو آج تم اپنے آپ میں کھویا ہو ہو ہوئے ہو میاں کھویا ہوئے ہو تو ڈونڈی پٹواؤں یا پولیس میں ریپورٹ لکھاؤں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو بھینگے ببول سے اب ببول جو ہے وہ پیڑ کے لیے کہا گیا ہے کہ جس پرکار سٹیڈا ببول ہے تو اس کے سمان تُم کیا دیکھ رہے ہو اگر تم کھویا ہوئے ہو تو ڈونڈی پٹواؤں ڈونڈی پٹوانا مطلب کہ اناؤنسمنٹ تروا دوں اور یہاں پھر جو ہے پولیس میں ریپورٹ لکھوا دو پولیس والے تمہیں ڈھونڈ کے دے دیں گے تم کہاں کھوئے ہو تم تو عجیب آدمی ہو کہ میں کہہ رہا ہوں سنت سبحاؤں ایک گہری بات ہے بات اور تم اڑا رہے ہو گھٹپے پر بات یہ ہے کہ پڑھائی کے لیے ایک پیسہ کبھی کسی ماسٹرز کو تم نے دیا نہیں اکل آئے بھی تو کہاں سے اب دو میترہ پس میں جب بات چیز کرنے تو کہتے ہیں کہ تم تو عجیب آدمی ہو میں کہہ رہا ہوں کہ سنت سبحاؤں ایک گہری بات یعنی کہ سنت سبحاؤں اچھے سبحاؤں کی امسال بات کر رہا ہوں چنتن کر رہا ہوں میں منن کر رہا ہوں اور تم میری مزاک اڑا رہی ہو اور گھٹپے یعنی کہ باتیں ہی کرتے جا رہی ہو ایسے اور تم نے کبھی پڑھائی تو کی نہیں ہے ایک پیسہ کبھی تک تم نے دیا نہیں تو اکل کہاں سے آئے گی تمہیں لو پھر میں آج تمہیں تمہارے ہی جیسے ایک کہانی سناتا ہوں اب کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب لیکھر سے کہا تھا لیکھر نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ میں کھویا ہوا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ پولیس نے میری پورٹ لکھوا دیا جو انڈیو پٹوا دوں تو وہ کہتا ہے تم نے اکل تو لے نہیں ماشر کو کچھ روپے دیے نہیں تم نے پڑھائی کی نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے اکل آئے گی تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تمہارے جیسے میں ایک کہانی سنا دیتا ہوں تمہیں تو اسے سن کر تم سمجھو گے کہ کیسے آدمی اپنے آپ میں کھویا جاتا ہے کہ اسے سن کر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کس پرکار سے جو آدمی ہیں وہ اپنے آپ میں کھو جاتا ہے تو اس میں ادھارن دے رہا ہے کہ پانچ آدمی آپس میں گہرے دوست تھیں اب پانچ دوست ہیں یہ پانچ آدمی ہیں یہ آپس میں دوست ہیں پکے دوست ہیں جس پرکار سے آپ ہوتے ہیں اسی پرکار سے یہ مطر ہیں ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہیں یہ بھی جس پرکاع سے آپ لوگ رہتے ہیں تو کرنے دھرنے کو کچھ نہیں کھانے کو دونوں سمعہ روٹی اور پینے کو بھنگ چاہیے پانچ سو پک کے بھنگیڈی پیئے اور دھوت پڑے رہی اب دیکھیں کس پرکاع سے یہ ان کی مطرتہ ہے یہ کرتے دھرتے تو کچھ ہے نہیں نہ دا کچھ کرتے نہ کچھ رکھتے ہیں اور کھانے کے لئے دو سمعہ روٹی چاہیے ان کو اور پینے کے لئے بھنگ چاہیے اور پانچ سو پک کے بھنگیڈی ہیں دن کہیں مندری میں بیٹھے گھوٹ رہے تھے کہ ان پانچوں کیشترییں اکٹھی ہو کر جا پہنچی اور لگی دل کے گھوبر نکالنے اب ایک دن یہ کہیں مندر میں بیٹھے تھے بھاں گھوٹ رہے تھے ان پانچوں کی جو اسٹریاں تھی نا پتنیاں جو تھی وہ اکٹھی ہو کر ایک ساتھ جو وہاں پہنچ گئی اور اپنے دل کا گھوبر نکالنے لگے یعنی جو باتیں تھی ان کے من میں تو کہنے لگے جو دس پانچ آدمی وہاں عورتیں انہوں نے بھی ان اسٹریوں کی بات کا سمرتن کیا اب جو دس پانچ آدمی وہاں تھے تو انہوں نے بھی ان اسٹریوں کی باتوں کا سمرتن کیا بڑی بیجتی ہوئی اور پانچوں نے کہیں پردیس میں جا کر روزگر کرنے کا فیصلہ لیا اب جو ان کی پتنیوں نے ان کو کھری گھوٹی سنائی ہے تو ان کی پتنیوں کا جو ساتھ ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے آدمی تھے انہوں نے بھی دیا ان کی باتوں کا سمرتن کیا تو اس سے پانچوں کو اپنی بیجیتی محسوس ہوئی اور پانچوں نے کہا کہ پردیس میں جا کر روزگرد کریں گے تو ایسا وہ فیصلہ لے لیتی ہیں پھر پانچوں چل پڑے ہیں چلتے چلتے آپس میں صلاحہ کی بھائی ہوشیاری سے چلیوں کئی راستے میں ایسا نہ ہوکے سانج ہو جائیں جرح گہری اور کھویا جائیں لوٹ کر اس کی گھر والی کو کیا جواب دیں گے اب دیکھیں پانچوں متر چل تو پڑے ہیں لیکن آپس میں وہ باتچیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب باتچیت کیا کر رہے ہیں بڑی ہسیاری سے ہمیں کوئی چلنا چاہیے بھائی ہو اگر یہ ایسا نہیں ہو کہ راستے کے اندر سانج ہو جائے رات ہو جائے سام ڈھل جائے اور کوئی اپنے میں سے کھو جائے تو اگر لوٹ کے جائیں گے تو اس کی گھر والی کو ہم کیا جواب دیں گے اب گئے تو پانچ تھے تو واپس اگر کم گئے تو کیسے رہے گا وہاں پھر کچھ دور گئے رات ہوئی ایک مندر میں پڑھ کر سو گئی اب دیکھیں کچھ دوری پر وہ گئی ہیں اور رات ہو گئی ہیں پھر ایک مندر میں جا کے وہ سو گئی ہیں صبح اڑتے ہی تب آیا کہ بھائی پہلے گن لو سب چوکس بھی ہیں اب من میں خیال آیا ان پانچوں بنگیڑیوں کے جو بھانگ پینے والے تھے کہ پہلے گن لیتے ہیں رات کو سب بھی سوئے تھے لیکن اب دیکھتے ہیں گن کے کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں پانچ پورے ہیں بھی یا نہیں ہیں تو سب چوکس بھی ہیں یا نہیں ہیں ان میں سے ایک نے سب کو گنا ایک دو تین چار پھر گنا ایک دو تین چار جو سے چلا کر کہا ارے ہم تو گھر سے پانچ چلے تھے یہ تو رات بھر میں ہی چار رہ گئی اب دیکھیں ان میں سے ایک سب کو گنتا ہے وہ کہتا ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے پھر وہ گنتا ہے دوارہ ایک دو تین چار پھر جو سے وہ چلاتا ہے کہا رہے ہم تو پانچ نے گھر سے جب آئے تھے تو رات بھر میں ایک کہاں چلا گیا چار ہی کیسے رہ گئیں دوسرے نے دوبارہ سب کو گنا پر وہی چار پھر تیسے نے گنا پھر چوتھے نے گنا اب معاملہ سنگین ہو گیا اب معاملہ سنگین مطلب کہ دروح ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے اب گھر سے تو پانچ نکلے تھے ہم تو چار ہی کیسے رہ گئی ہیں تو سب ہی نے گنا ایک دوسرے کو تب پایا کہ لوٹ کر گھر چلیں سائد پانچ سو آدھی گھر کو رات کو گھر لوٹ گیا ہوں اب اتنا آدھیک سنگین معاملہ ہو گیا کہ اتنا آدھیک پیچیدہ ہو گیا کہ بار بار سب ہی نے گنا لیا لیکن سنکھیا چار ہی ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھر پہ چلنا چاہیے سائد ہو سکتا ہے پانچ سو آدھی گھر پہ لوٹ گیا ہوں کہ اس کو یہاں ڈر لگا اور وہ واپس چلا گیا ہوں اور اس کی اچھا نہیں ہو باہر جانے کی کہیں پردیس میں جانے کی تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی چلا گیا ہوں تو راستے میں سب کے سب روتے پٹتے لوٹ رہے تھے کہ ایک سمجھدار آدمی ملا اب لیکن کہتا ہے کہ وہ سب ہی جو ہیں وہ روتے پٹتے ہو جا رہے تھے اب رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں نا کہ ارے ہمارا پانچ سو آدھیک جو مطر ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو ایسے کرتے کرتے روتے پٹتے وہ جا رہے ہیں رستے میں لیکن ان کو ایک سمجھدار آدمی مل جاتا ہے تو اس نے انہیں روک کر پوچھا کہ وہ کس مصیبت میں ہیں اب جو وہ سمجھدار آدمی تھا نا تو اس نے کہا کہ ارے کیا بات ہو گئی تم اتنا رو کیوں رہے ہو رو پیٹ کیوں رہے ہو تو کس بات کی تمہیں دکت آگئی ہے کیا ایسی مصیبت آگئی ہے جس کے کان سے تم ایسا کر رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم گھر سے پانچ چلے تھے پر رات بھر میں چار ہی رہ گئی ہیں اب دیکھیں اپنی جو بیتھا تھی وہ بتا دی اس ویکتی کو کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو پانچ تھے لیکن رات کو یہاں مندر میں سوئے تھے اور رات بھر میں ہم صرف چار ہی رہ گئے ہیں پانچ بھر نہ جانے کہاں چلا گیا اس آدمی نے گنا تو بھی پانچ تھے اب اس آدمی نے جب گنا تو بھی پانچ تھے پورے تو اس نے کہا بھلے آدمیوں تم گھر سے پانچ چلے تھے اور پانچ ہی اب ہو تو رو کیوں رہی ہو تو اس نے کہا اب اس آدمی نے کہا کہ ارے بھلے آدمیوں تم تو گھر سے پانچ ہی تھی تو اب بھی پانچ ہی ہو تم رو کے روئے کیا بات ہوگی ہے اسی پانچ تو ہو پھر سب ان بنگیڑیوں میں سے ایک نے پھر سب کو گنا تو پانچوں بنگیڑی تھیں تو ان میں سے ایک نے پھر گنا وہ پھر گنا رہے ایک دو تین چار چار ہی ہو رہے تم تو پانچ کہہ رہے ہو تو پانچ مکہ آن گیا تو سمجھ دار نے کہا ارے بھوندو اپنے کو تو گنا اب دیکھئے خود کو نہیں گنا رہے وہ اب سب ہی نے گن لیا ایک دو تین چار کر دیئے پانچ مکہ خود وہ گنتے نہیں ہیں تو وہ سمجھ دار بھیکتی کہتا ہے ارے بھوندو ارے مرکت تو اپنے آپ کو تو گنا اب ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو گنتا ہے اپنے کو بھول جاتا ہے جو گنتا تھا نا وہ اپنے آپ کو بھول جاتا تھا وہی حال میرا ہو رہا ہے کہ میں نے گھر کی سوچی پڑوس کی سوچی دیش کی سوچی اور یوں سمجھو کہ دنیا باتیں سوچ ماری پر اپنی بات بھول گیا اور کبھی یہ نہ سوچا کہ آخر میرا میرے پرتی کیا کرتا ہے اور کیا عدیقار ہے اب دیکھئے لیکن جو ادھاران دے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسپڑوس کے بارے میں سوچ لی ہے گھر والوں کے بارے میں سوچ لیا ہے گھر کی بات سوچ لی ہے دیش کے بارے میں سوچا اور دنیا کے بارے میں سوچا اور سبی کے بارے میں سوچ لیا ہے لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا میں نے کی میں کیا ہوں اور میرے پرتی میرے کیا کرتا ہے اور میرے کیا دیکار ہیں آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم آگئی تو لیکھا کہتا ہے کہ تم آگئے میں یہ سوچ رہا تھا اپنے وارے میں تو تم آگئی تو اس کا مطر کہتا ہے کہو پھر میں گہرے چندر میں تھا یا نہیں اب وہ اپنے مطر سے کہتا ہے کہ بتاؤ کہ میں گہرے چندر میں تھا یا نہیں تھا تو اس پرکات سے لیکھا کا اپنے مطر سے سوال پوچھتا ہے تو اس اس پرکاس سے ہم نے اس میں دیکھا کہ لیکھک جو ہے پانچ بھنگیڑیوں کے مادیم سے بتاتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے دوسرے کی طرف دھیان دیتا ہے اپنے سویم کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ اس کو کیا چاہیے اس کے اپنے پرتی کیا ادھیکار ہیں کیا کرتویاں ہیں تو ان کے مادیم سے لیکھک نے یہ ہے بتانے کا پریاس کیا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے میرا کرتویاں کیا ہے تو لیکھ کہتا ہے کہ میں یہی چندن کر رہا تھا کتنے میں تم آگئے اور بتاؤ کہ یہ ہے گہرا چندن ہے یا نہیں ہے تو آج ہم نے جو ادھین کیا ہے بھاگ ایک انترکت میں اور میں میں کنہیہ لالمیستر پر بھاکر دوارا لکھی گئی یہ جو نبند ہے تو اس میں وہ اپنے آپ کے بارے میں چندن کر رہا ہے اپنے سوہم کے بارے میں چندن کر رہا ہے تو دیکھئے کہ اس پرکار سے وہ آگے جو ہے اپنی بات کو بتاتا ہے اور کیا ادھان دیتا ہے کہ کس پرکار سے اس کا جو جنہیتن ہے اپنے پرتی وہ پورن ہوتا ہے یا نہیں اس کے اپنے پرتی کیا کرتویاں ہیں کیا عدھکار ہیں کیا ان کے بارے میں اس کو جانکاری ہوتی ہے یا نہیں تو یہ ہم پڑھیں گے بھاگ دو کے انترکت تو آج کے لئے اتنا ہی دھنیا واد